الحمدللہ وکفا و السلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ غالب علی امره ولیکن اکسر الناس لا يعلمون سبحان ربک رب العزت اما یصفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں ہر حال میں مرضی انہیں کی پوری ہوتی ہے سیدنا آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں جبکہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھیجنا چاہتے تھے تو مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ رب العزت کی سیدنا نوو علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیٹا کشتی پہ سوار ہو جائے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے تو مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ رب العزت کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا چکے چھوری تیز کر چکے چھوری چلاتے ہیں کہ زبا کریں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ رب العزت ایک موقع پہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں اب شہد نہیں استعمال کروں گا مہکاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے محبوبانہ خطاب ہوا اس کے بعد اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو پھر استعمال کرنا شروع کر دیا تو مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ تو یہ بات تیشدہ ہے ہر حال میں مرضی اس کی بریاء کی پوری ہوتی ہے یہ کائنات اس کی ملک ہے اس کی مخلوق ہے اس کا حکم ہر آن یہاں چلتا ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشا لم یکن جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا اسیے زمین اور آسمان کو پیدا فرمانے کے بعد حکم فرمایا اعتیہ توان او کرہ آؤ خوشی سے یا مجبور ہو کے جیسے کسی کی پیشانی کے بال پکڑ کے کھینچے نہ کوئی جواب ملا حاضر فرما بردار تو اللہ رب العزت کا حکم اس پوری کائنات کے اندر چلتا ہے حکم خدا حکم خدا ہے مومن کے دل میں اس کی عظمت ہونی چاہیے مومن کہتے ہی اسی کو ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے جو سرنڈر کر دے جو اللہ کے سامنے جھک جائے کہ آج کے بعد میری مرضی ختم میرے مالک کے مرضی پر میرا عمل ہوگا اس لئے نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے اسماؤو و عطیو سنو اور اس کو مانو ابتدا میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے مگر غور کرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے سننا اور مان لینا یہ صفت ہر ایک کو حاصل نہیں ہے اس پر جتنا غور کریں گے اتنا یہ بات کھلتی جائے گی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سنتے ہیں نہیں مانتے حکم خدا ہے کہ غیر محرم سے آنکھ بچاؤ کتنوں کی نگاہیں بچتی ہیں تو معلوم ہوا کہ سنا مگر مانا نہیں بزرگوں نے سننے کی چار درجات بتائے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سنے اور اس کو سمجھے جب سن بھی لیا سمجھ بھی لیا تو مان لے گا یہ مومنین کی صفت ہوتی ہے سننا سمجھنا اور اس کو مان لینا یہ مومنین کی صفت ہے ایک اور درجہ ہے سننا سمجھنا عمل میں کتائی کرنا یہ فاسقین کا درجہ ہے ایسے بندے کو فاسق کہتے ہیں سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے نفس کی خرابی کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتا تو پہلا اونچا درجہ تھا مومنین کا اور یہ درجہ ہوا فاسقین کا اس سے ایک اور نیچے کا درجہ ہے کہ سننا سمجھنا نہیں یہ منافقین کا درجہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نا سننا اور نا سمجھنا یہ کافرین کا درجہ ہوتا ہے اس لیے اچھا سننے کی صفت ہونا ایک نعمت ہے اللہ عرب العزت نے جنتی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہزین یستمعون القول فیتبعون احسنا وہ بات سنتے ہیں اور اچھے حنداز سے اس پر عمل کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوا ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں نہیں سنتے اور ایمان والے چونکہ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں تو ان کو یوں فرمایا یَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا اَتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُوا تم تو سنتے ہو نا سمجھتے بھی ہو اس لیے تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تم بات کو مانو اس لیے جو آدمی شریعت کی باتوں کو سنتا ہے سمجھتا ہے عمل نہیں کر پاتا مومن ہے مگر فاسق ہے ایمان سلامت ہے اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے مگر جو نیکی کرنے کی جزا تھی اجر تھا اس سے یہ محروم ہے حضرت خادم اینوچی سیج میری رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں کہ جو شخص فرائض میں سستی کرتا ہے اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے جو شخص فرائض میں سستی کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی حمایت اور اس کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے اور جو شخص سنت پر عمل کرنے میں سستی کرتا ہے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے اور تیسری بات فرمائی کہ جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوں اللہ اس کو رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے اور جس شخص سے اس کے شیخ یا استاد راضی ہوں اللہ اس کو ایمان پر موت عطا فرما دیتا ہے تو بات کو سننا سمجھنا اور ماننا اصل بات آکے ختم ہوتی ہے ماننے پر کہ مانتے کتنا ہیں عمل کتنا کرتے ہیں اس لیے عظمت خدا کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے آج اس عظمت خدا کی وہ کیفیت نہیں دل میں جو ہونی چاہیے تھی تب ہی تو حکم خدا کو توڑنا پر احساس جو ہی نہیں رینگ تھی محسوس بھی نہیں ہوتا ہم نے کچھ کیا یہ نہیں کیا اس لیے اس کا بار بار تذگرہ کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو بار بار کانوں کے ذریعے دل تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ حکم خدا حکم خدا ہے اگر ہم اس کو توڑیں گے تو اس کا وبال ہمارے اوپر آ کر رہے گا اس کو نہیں توڑنا چاہیے پورا کرنا چاہیے آپ چھوٹی سی مثال سمجھیں خامد گھر میں کسی بھی کوئی بات پر کہتا ہے کہ دیکھو میرا گھر ہے میری مرضی چلے گی اور بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو جاؤ ماں کے گھر نکلو یہاں سے بیٹے کو کہہ دیتا ہے باپ یہ میرا گھر ہے یا میری مرضی چلے گی تم بات نہیں مانو گے نکلو اس گھر سے تو ہم لوگ جو محتاج ہیں ضعیف ہیں کمزور ہیں تھوڑا سا اختیار ہمارے پاس ہے اس اختیار کی وجہ سے ہم اپنے گھر کے اندر کسی دوسرے کی بات برداشت نہیں کر سکتے اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہے پیدا کرنے والے نعمتیں دیکھ کر انسان کو زندگی دینے والے اگر کوئی بندہ اس کے حکم کے سامنے آنکھ اٹھائے اللہ اللہ رب العزت کا کیا معامل ہوگا سوچیں ایک بھنگی بادشاہ کے سامنے آنکھ دکھائے تو بھنگی کا کیا حشر ہوگا جو بھنگی کی نسبت بادشاہ کے ساتھ ہے ہماری وہ نسبت اللہ کے ساتھ نہیں ہے اللہ اس سے بھی بلند ہے ہم تو بندے ہیں آجز ہیں اس لیے ہم اللہ کے حکم کو عظیم سمجھیں سنیں اور سر چھکائیں ہر ممکن کوشش کریں کہ اس کے اوپر ہمارا عمل ہو جائے اور اگر کہیں کوتاہی ہوئی اپنے کو قصور وار مرضی مولا از ہم اولا اللہ کی مرضی ہر ایک چیز پر فائق ہے ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام تھا شاہ دولا دیہات میں رہتے تھے تو قریب میں دریا تھا ایک مرتبہ سیلاب آ گیا تو بند بندہ ہوا تھا لیکن سیلاب کا پانی زیادہ تھا اور ڈر تھا کہ بند ٹوٹ گیا تو بستی کے سارے لوگ جو ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے نقصان کا شکار ہوں گے پوری بستی والے بڑے پریشان ہیں دعائیں کر رہے ہیں کس نے آکے شاہ دولا کو کہا کہ دیکھو وہ سیلاب آنے والا ہے کہیں بستی گر نہ جائے ساری ذرا دعا کرو انہوں نے بیلچا اٹھایا قدال اٹھایا اور بند پہ تشیف لے گئے اور جا کے بند کو کھودنا شروع کر دیا لوگوں نے کہا یہ کیا در رہے ہو کہنے لگے جدر مولا ادر شاہ دولا کہ اگر میرا مولا اس کو توڑنا چاہتا ہے تو میں توڑا یہ ان کے تسلیم بھرے الفاظ اللہ کو ایسے قبول ہوئے کہ سیلاب اسی وقت نیچے اتر گیا تو اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کر دے اسی کا نام بندگی ہے سر جھکا دے کہ میرے مولا آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے سلطان محمود اور عیاز کے عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں سلطان محمود ایک نیک بادشاہ تھا غزنا کا رہنے والا اور ایک دہاتی ناجمان اس کی خدمت میں آیا اور بادشاہ کو پسند آ گیا تو بادشاہ اسے اپنی خدمت میں رکھتا تھا اس سے مشورے کرتا تھا جو اس وقت رؤوس آئے شہر تھے ان کو یہ بات بری لگتی تھی نہ اس کی شکل ہے نہ اکل ہے نہ تعلیم ہے نہ کوئی شیولائزڈ بندہ ہے سوفیسٹیکیشن نہیں پتہ نہیں بادشاہ کو کیا پسند بات اس کی تو وہ اندر اندر بڑے جیلس ہوتے تھے چنانچہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم بادشاہ سے یہ بات کریں لوگ ایک دن انہوں نے بات کر دی کہ بادشاہ سلامت آخر کیا چیز ہے جو آپ اس پر اتنے فدہ جو محبت کی نظر اٹھ پہ اٹھتی ہے وہ ہم پہ نہیں تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اگلے دن بادشاہ نے ایک پھل کا انتظام کیا جو انتہائی کروا تھا کاشیں بنوالی اور وہ جو موترِ زین تھے نا ان سب کو ایک ایک کاش دی جس نے مو سے لگائی اس نے تھوٹو بہت کروی بادشاہ سلامت یہ بہت کروا بادشاہ نے ایاز کو دیکھا وہ اس پھل کو مزے سے کھا رہا ہے کوئی ناغواری کے آثار نہیں کوئی چہرے کے اوپر غلط تأثیر محسوس نہیں ہو رہا کھلے چہرے کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ کھاتا جا بادشاہ نے پوچھا ایاز یہ کڑوا نہیں بادشاہ سلامت کڑوا تو ہے تو آپ مزے سے کھا رہے ہیں جی بادشاہ سلامت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس ہاتھ سے میں آج تک میٹھی چیزیں لے کر کھاتا رہا اگر آج کڑوی بھی مل گئی تو اس کو خوشی سے کیوں نہ کھاؤں بادشاہ نے کہا دیکھو یہ صفت ہے اس کے اندر اس کے اندر قدردانی ہے کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں آج تک میٹھی چیزیں ملتی رہی ہیں اور میں کھاتا رہا آج اگر کڑوی بھی مل گئی تو اطراز کی کیا ضرورت ہے جس پر وردگار کی طرف سے ہمیں زندگی بھر خوشیاں ملی رہتی ہیں کبھی کوئی بیماری آگئی تکلیف آگئی تو بھئی بسبری کی کیا ضرورت ہے کاش کہ اس انپڑھ نوجوان والی صفت ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے ایک مرتبہ ایک صاحب نے آیاز کی شکایت کی کہنے لگا بادشاہ سال آمد ہم تو پہلے سے ہی کہتے تھے کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے اور اب تو ثابت ہو گیا پروف ہے ہمارے پاس بادشاہ نے پوچھا کیا کہ بادشاہ سلامت ایک کلوزٹ ہے اس نے بنائی ہوئی اس کو یہ تالہ لگا کے رکھتا ہے روزانہ اس کو کھول کے دیکھتا ہے کسی دوسرے بندے کو چابی نہیں دیتا خود کھولتا ہے تو اس وقت اکیلہ ہوتا ہے تو ہمارا پک کا گمان یہ ہے کہ اس نے آپ کے خزانے سے کچھ چرایا ہے اور وہ ہیرے موتی اس کلازٹ میں رکھے ہوئے ہیں ٹھیک آدمی نہیں ہے بادشاہ نے آیاز کو بلایا اور کہا کہ کیا ایسی کوئی تمہاری علماری ہے جی ہے چابی جی لو وہیں کھڑے کھڑے بادشاہ نے اسے چابی لی اور موتر ازین کو کہا کہ جاؤ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ لے کے آؤ اب اتراز کرنے والے بڑے خوش آج اس کا پول کھلے گا دھول کا پول کھلے گا اس نے اندر جو خزانہ جمع کی ہے بادشاہ کو آج پتا چلے گا لو جی تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی وہاں سے دو چیزیں لے کے آیا ایک بسیدہ سا لباس اور ایک پرانے سے جوتے بادشاہ نے کہا کہ اس علماری میں اور کچھ نہیں اور کچھ بھی نہیں تھا اس میں بادشاہ نے کہا ایال تم نے یہ رکھا ہوئے جی بادشاہ سلامت میں نے علماری میں یہی چیزیں رکھی ہوئی ہیں روز دیکھتے ہو جی روز دیکھتا ہوں کیا وجہ ہے کہ بادشاہ سلامت جب میں پہلے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یہ میرا لباس تھا یہ میرا جوتا تھا آپ نے مجھے اپنے قریب کر لیا میں نے اپنے نفس کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے ان چیزوں کو سلامت رکھا ہوا ہے روز دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں ایاز دھوکے میں نہ پڑنا تیری اوقات یہ تھی جو کچھ تیرے پاس ہے یہ بادشاہ کی تیرے اوپر انعیت کاش کہ ہم اپنے پرودگار کی نعمتوں کا اس طرح شکر ادا کرتے ہیں کیا ہم اس دنیا میں سب کچھ لے کے آئے تھے آئے تھے تو کچھ نہیں تھا بدن پر کپڑے نہیں تھے گھر نہیں تھا اولاد نہیں تھی اکل پوری نہیں تھی کچھ نہیں تھا جو دیا میرے پرودگار نے دیا جس پرودگار نے اتنی نعمتیں لیں ہم اس پرودگار کا حکم سن کے اس کو توڑتے ہیں اور احساس ہی نہیں کرتے ہیں اللہ اکبر کا بھی رہا ہے ایک دن بادشاہ سلامت انہوں نے سوچا کہ لوگ جو اتراز کرتے ہیں ایاز پر تو میں ذرا امتحان لیتا ہوں ان کی اکل سمجھ کا چنانچہ اس نے خزانے سے ایک ہیرہ موتی مگایا بڑا سارا ہیرہ اور ایک ہتھوڑا بھی مگوایا اور سب کو کہا کہ دیکھو بھئی آج میں آپ سب لوگوں کی ذہانت کا امتحان لوں گا ڈیکلیئر کر دیا ہر بندہ بڑا محتاط بادشاہ نے وہ ہیرہ نکالا اور پہلے کو دیا اس کو کہا کہ بھئی اس کو توڑو اس نے کہا بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرہ توڑیں گے تو بہت سارا نقصان ہو جائے گا اس نے لے لیا دوسرے کو دیا دوسرے نے بھی یہی کہا بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرہ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے لے لیا تیسرے کو دے دیا سب یہی جواب دیتے رہے اور کسی نے ہیرے کو نہیں توڑا جب بادشاہ نے آیاز کے ہاتھ میں پکڑایا نہ کہ ہیرہ توڑو آیاز نے زمین پہ رکھا ایک ہتھوڑا مارا اور اس کے ٹکڑے کر دی سارے لوگ حیران جاہل کم اکل بے سمجھ انسان اتنا بڑا نقصان کر دیا اب اس کو بادشاہ کی ڈانٹ پڑے گی بادشاہ خموش تھا تھوڑی دیر بعد اس نے آیاز سے پوچھا کہ آیاز تم نے ہیرہ توڑ دیا آیاز نے جواب دیا بادشاہ سلامت میرے سامنے دو باتیں تھیں آپ نے فرمایا کہ ہیرے کو توڑو اب یا تو میں ہیرے کو توڑتا ورنہ پھر میں آپ کے حکم کو توڑتا میری نظر میں آپ کا حکم زیادہ قیمتی تھا اس لئے میں نے ہیرے کو توڑ دیا آپ کے حکم کو میں نے نہیں توڑا کاش اس خادم اور غلام کے دل میں جو بادشاہ کے حکم کا احترام تھا وہ ہمارے اندر آ جائے پھر ہماری آنکھیں نہیں بھٹکیں گی پھر ادھر ادھر نیلا پیلا کچھ نہیں دیکھیں گی احساس ہوگا دل میں اس لئے حکم خدا کی عظمت دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت بڑے عظیم ہیں امام ربانی مجددل ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتبات میں فرماتے ہیں کہ انسان جتنا سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے ہیں اور اگر سوچئے کہ اس سے بھی بڑے ہیں تو جہاں سوچ پہنچے گی اللہ اس سے بھی بڑے ہیں اتنا بڑا پر پردگار عظمت اسی کو سجتی ہے کبریائی اسی کو سجتی ہے فرمایا الکبریہ اور ادائی بڑائی اور عظمت تو میری چاتر ہے اس پر پردگار کا حکم ہم جیسا محتاج بندہ توڑے اور ہم احساس بھی نہ کریں کہ ہم نے کچھ کیا بھی یا نہیں کیا اس لئے یہ ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے جہاں حکم خدا ٹوٹتا ہے وہاں وبال پہنچ کے رہتا ہے جہاں حکم خدا ٹوٹتا ہے وہاں اس کا وبال پہنچ کے رہتا ہے قرآن کریم میں جو یہ کئی قوموں کے تذکرے اور قصے بیان کیے گئے ہیں کوئی سٹوری سنانے کا مقصد نہیں تھا سمجھانا مقصد تھا کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ آئے نعمتیں ہم نے عطا کیا اور ان نعمتوں میں کیا مزے کی جندگی وہ گزارتے رہے اور بالآخر وہ اپنی اوقات بھول گئے انہوں نے ہمارے حکموں کو توڑا اور پھر دیکھو کہ ہم نے ان کا حشر کیا کیا ہماری جو خاموش لاٹھی تھی فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَزَاب ہمارے جو عذاب کا کوڑا تھا اس نے ان کا کیا حشر کیا فرعون بے عون اس کو دیکھئے بڑا مان تھا عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْر وَحَاذِهِ الْأَنَحَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ دیکھا کتنا مان ہے اس کے دل میں اور جن دریاؤں کا اسی نے تذکرہ کیا اسی دریاؤں میں اللہ نے غر کر کے دکھایا عبرت کا نشان بنا دیا قارون کے پاس مال تھا اتنا مال کے لوگ دیتے تھے حسرت کرتے تھے يَا لَيْتَ لَنَا مِشْنَ مَا أُوْتِيَ قَارُون ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے اپنے وقت کا بلینر تھا اللہ نے کیا کیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ خَزَانًا اس کا محل سارا کچھ اللہ نے بالاخر زمین کے اندر دھسا لیا اور کتنی قومیں آئیں قومیں آدھ آئیں بڑے لمبے قد تھے بڑا ان کو مان تھا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّا اور واقعی تھے بھی ایسے اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتے ہیں کہ لم يخلق مصلحہ فی الولاد ان جیسی قوم شہروں میں نہیں پیرا ہوئی اتنے لحیم و شہیم موٹے تھے طاقت میں ناز تھا پھر جب عذاب آیا تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا عَلِهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا ہوا بھیجی مومن کے لیے وہ ہوا ایسی کہ بہت خوشگوار مزے کی ہوا اور کافر کے لیے اتنی تیز کہ ان کو پٹک کے زمین پہ مارتی تھی ان کی لاشیں زمین پہ ایسے بکھرین قَأَنَّهُمْ آَعْجَازُ وَنَخْلِنْ خَابِيَا خجور کے تنے زمین پہ پڑے ہوئے ہوتے پٹک پٹک کے مار دیا بندہ بندہ ہے اللہ اللہ ہے ایک قوم آئی لوت علیہ السلام انہوں نے خلاف فطرت کام شروع کر دیا اور جب لوت علیہ السلام نے ان کو سمجھایا سمجھے سے انسان کر گئی انکار کر دیا پھر کیا ہوا فَجْعَلْنَا آلِيَهَا سَافِلَحَا اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر کا حصہ تھا ہم نے اس کو نیچے کا حصہ بنا دیا ایک فرشتہ آیا زمین کے اس ٹکڑے کو اکھاڑا آسمان کی بلندیوں پر لے جا کے اس کو زمین پر گرا لیا قوم یہود نے اللہ رب العزت کے حکم کو مسکرنے کی کوشش کی کہ ہمیں ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کی اجازت نہیں تو ہم دریا سے اکٹھی کر لیتے ہیں اگلے دن پکڑ لیں کے نتیجہ کیا نکلا فَقُلْنَا لَهُمْ قُونُو قِرَدَةً خَاسِئِنَا اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ میرے حکم کو مسکر کرتے ہو میں تمہارے چہروں کو مسکر کر کے دکھا دیتا ہوں تو حکمِ خدا حکمِ خدا ہے جو بندہ جرت کرتا ہے توڑنے کی پھر اس کو اس کا وعبال پہنچ کر رہتا ہے اس لئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اب عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شریک بنانے سے مراد کوئی قبر کی پرستش کرتا ہو یا بت کو پوچھتا ہو وہ بھی پرستش ہے وہ بھی بت ہے ایک بت ہمارے اندر بھی ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَا کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا یہ بھی تو شرک ہے اور اس شرک کے تو ہم بھی مرتقب ہوتے ہیں ایک طرف حکمِ خدا ایک طرف نفس کی چاہت جب حکمِ خدا کو بھول کر ہم نے نفس کی چاہت کو پورا کر لیا تو ہم نے تو اس بط کی پوجہ کر لی تو ہم کہاں شرک سے بچے یہ شرکِ خفی تو ہے آج موجود اور امت میں رہے گا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس شرک سے امت کے لیے بہت ڈر ہے اور آج وہی ہے مرضی اپنی کرتے ہیں دل چاہے تو خدا کا حکم مان لیا دل چاہے تو اپنی من مانی کر لیا یہ آج کل کا ایک بڑا فتنہ ہے مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ رب العزت کا حکم پورا کر کے دکھا ہے سب نفس کی چاہتیں تھوڑ دیں کوئی بھی اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے ہٹا دے اس لیے فرمایا انکان آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم یہ تمام محبتیں جائز ہیں لیکن اگر یہ محبتیں رب کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے مومن ان پہ قدم رکھ کے آگے گزر جاؤ منزل تمہاری کوئی اور ہے تو اللہ رب العزت کا حکم ہر حال میں پورا کرنا اللہ اکبر کبیرہ اس لیے اللہ رب العزت پہلے والی کچھ بستیوں کے بارے میں فرماتے ہیں وقیم من قریت عطت ان عمر ربیہ و رسلہ فحاسبنا ہا حسابا شدیدا وعزبنا ہا عذابا نکرا انداز تخاطب دیکھو کیا شہانہ خطاب اللہ اکبر وقیم من قریت عطت ان عمر ربیہ و رسلہ فحاسبنا ہا حسابا شدیدا وعزبنا ہا عذابا نکرا فزاقت وبال امریہ وکان آقبت امریہ خسرا جہاں حکم خدا ٹوٹے گا وبال پہنچ کر رہے گا یہ یقین یقین دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے فرماتے ہیں فقیم من قریت احلکناہا وحی ظالمت وحی خاویت علی اروشہا مکانات چھتیں نیچے گرادی بئرم وطلت وقصر مشیح ان کے وہ کوئیں رونک ہوتی تھی لوگ آتے تھے نہاتے تھے مجلسیں ہوتی تھی آج اس میں ڈول ڈالنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے ان کے چونے مٹی کے وہ محل آج ویران پڑے تو یہ اس کائنات میں بہت تجربے ہو چکے جنہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا اللہ نے ان کو دوسروں کے لئے عبرت کا نشان بنا لیا اب ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے سبق سیکھنا ہے ایک قوم گزری قوم سوا یمن کے علاقے میں تھی بڑے باغات تھے ان کے ہاں ایک بڑا ڈیم بنا ہوا تھا اس میں یہ پانی کو اکٹھا کر لیتے تھے اور پھر راستے کے دونوں طرف کے جو باغات تھے ان کو پانی دیتے تھے محضرین نے لکھا کہ اتنے بڑے باغات تھے کہ سر پہ ٹوکری لے کے کوئی بندہ باغ میں جاتا تو اس سے پہلے کہ باغ ختم ہو گرنے والے فلوں سے ٹوکری برتی تھی ہمیں پہلے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا باغ ایک مرتبہ ایک ملک میں جانا ہوا تو وہاں کیلے کا باغ دیکھا ماشاءاللہ چالیس میل لمبا گاڑی بھاگ رہی ہے باغ ختم نہیں ہو رہا مستقل کیلے کے درخت نظر آ رہے ہیں یا اللہ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آج ایک بات دل میں واقعی اچھی طرح کھل گئی کہ قوم سبا کے باغات کیسے ہوا کرتے تھے ایسے باغ تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لسابعین فی مسکنہم آیہ قوم سبا کے لیے ان کے مساکن میں بڑی نشان ہے لقد کان لسابعین فی مسکنہم آیہ جنتان عین یمین وشمال دائیں بھی باغ راستے کے اور بائیں بھی باغ قلوم الرزق ربکم وشکرولا اللہ کا دیا ورزق کھاؤ اس کا شکر ادا کرو بلدتن طیبتن ورب غفور کتنا فاقیزہ شہر ہے اور اللہ ان کی غلطیوں کو تائیوں کو معاف کرنے والا ہے ہر طرف سے ان کے اوپر چین سکونت منان مگر اللہ کی ان نعمتوں میں غافل بن گئے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعَرَدُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمُ انہوں نے ہمارے حکموں سے اراد کیا ہم نے پانی کا طوفان بھیج دیا ایسا پانی کا طوفان کہ ان کی بستی بھی تباہ ہو گئی باغ بھی تباہ ہو گئے جہاں تک پانی گیا آپ پلوں والے درخت نہیں ہوتے تھے سب نکل گیا ہاتھوں سے خطا اللہ اکبر قبیرہ ایک اور بستی کی بات آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَدَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُ وَهَلْنُ جَازِي إِلَّا الْكَفُورِ اور جہاں ہماری بات نہیں مانتا ہم اس کا ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اللہ اکبر ایک اور بستی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا قَرْيَةً قَانَتْ عَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً اللہ مثال میان کرتا ہے ایک بستی کی اتمنان بھی تھا امن بھی تھا دو لفظ استعمال کیے اتمنان یعنی اندر کا کوئی غم نہیں تھا اور امن باہر کا کوئی در بھی نہیں تھا نہ اندر کی سازش نہ دشمن کا در تو خوف بھی نہیں تھا پریشانی بھی نہیں تھی فرماتے ہیں چاروں طرف سے ان کو رزق کی بہتات پھلوں کے میموں کے درخت تھے اور ان کو پھل ملتے تھے اور خوب خوش زندگی گزار رہے تھے فَقَفَرَتْ بِا نَعْمِ اللَّهُ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نہ فرمانی کی نہ قدری کی نتیجہ کیا ہوا اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاكَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُورِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُوا اللہ نے ان کو بھوک ننگ اور خوف کا لباس پینا دیا اللہ اکتر جیسے لباس بن جے کے ساتھ ہوتا ہے نا جدانی ہوتا ایسے ہی خوف اور بھوک ننگ ان کا لباس بن گئی ہٹتی نہیں تھی ان سے یہود بے بہبود نے اللہ حرور عزت کے حکم کا مزاق بنایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيَهِم وَإِنَّا لَصَادِكُونَ دیکھا کیا شہانہ خطاب ہے ان کی اس بغاوت کا ہم نے پھر یہ بدلہ دیا اور ہم اپنی بات کرنے میں سچے بات پوری کر کے دکھا دیتے ہیں اب نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی امید ہے کہ آپ ساتھ دیں گے اور توجہ کے ساتھ بات کو سنیں گے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْعِزَّةَ وَالْوَقَارَ لِمَنْ تَابَعَ اَمْرِي کہ جو میرے باتوں کی پیروی کرے گا سنت کی پیروی کرے گا حکم کی پیروی کرے گا اللہ حرب العزت نے اس کے لئے عزت اور وقار کو بنایا ہے وَجَعَلَ الْزِلَّةَ وَالْسَغَارَ لِمَنْ خَالَفَ اَمْرِي اور جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو زلت اور چھوٹا پن اطاقا ہے اب ایک تیشدہ بات ہے جو شریعت کے خلاف چلے گا زلت ملے گی پریشانیاں ملیں گی جو شریعت کے اوپر چلے گا عزت ملے گی عزت والوقار لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا احترام پیدا فرمائیں گے آپ دیکھیں ابو جہل کو زلت ملی ابو لہب کو زلت ملی ولید پلید کو زلت ملی جس کو اپنے بیٹوں پر بڑا ناز تھا اللہ فرماتے ہیں ذرنی وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدَ چھوڑو مجھے اور اس کو جو اپنے آپ کو بڑا وحید الزمان سمجھتا ہے وَجْعَلْتَ لَهُ مَعْلَمْ مَمْدُودَ وَبَنِينَ شُهُودَ وَمَحَتُ لَهُ تَمْحِيدَ دیکھا کیا مانتا اس کو بیٹوں کا مال کا بڑا اپنے وقت کا وہ سردار تھا اللہ نے زلیل کر دیا تو جنہوں نے نبی رسولان کی خلاف فرضی کی زلت ملی اور عزت ملی تو کس کو حبشہ سے اٹھ کے آئے ہیں ہونٹ موٹے ہیں شکل انوکھی ہے رنگ کالا ہے کہنے کو غلام ہیں اللہ نے ان پر عزتوں کے تاج ان کے سر پر رکھتی اس لیے انسان حکم خدا کو ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کرے قرآن مجید میں تین اشارے کیے گئے ہیں حکم کو توڑنے کے تفصیل میں تو یاجز نہیں جائے گا اشارہ کر دے گا علماء طلبہ آرام سے سمجھ لیں گے ایک ہوتا ہے اللہ کے حکم میں زیادتی کر دینا اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تمہاری بغاوت تمہاری اپنی اس کا وبال تمہارے اپنے اوپر آئے گا کئی مرتبہ انسان مکر کرتا ہے حکم کو آگے پیچھے کرنا فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ الْلَّا بِعَلِهِ لوٹ کے آئے گا تمہارے اہلِ قانعہ پر تم غیر کی عورت کی طرف بری نظر اٹھاؤ گے کوئی نہ کوئی تمہاری عورت کی طرف بری نظر اٹھا ٹٹ فور ٹیٹ عدلے کا بدلہ اور تیسی بات فرمائی کہ اگر تم اس عہد کو توڑ گے تو فرمایا فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيسَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَا نقدِ اہد پہ دیکھو ان کو کیا سزا دی اس لیے ہمارے اقابر نے کہا نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی در اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا جب انتقام لیتا ہے اللہ اکبر وہ بہت سخت دعا کرتا ہے اس لیے اس دنیا میں حکم کس کا چلنا چاہیے اللہ ارزو اچھا ایک چھوٹی سی بات سنیئے دفتروں میں منیجمنٹ کرنی ہوتی ہے نا تو کوئی افسر ہوتا ہے باس ہوتا ہے پھر کوئی ماں تحت ہوتا ہے تو وہاں پر دنیا دار لوگوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے مرفی لا دفتروں میں لکھ کے لگاتے ہیں رول نمبر ون باس از آلویز رائٹ یہ رول نمبر ون ہے باس از آلویز رائٹ رول نمبر ٹو اگر باس از رانگ سی رول نمبر ون دنیا کے دفاتر کے نظام کو جلانے کے لیے باس از آلویز رائٹ حالانکہ اس بندے کے اندر ستر کمزوریاں ہزاروں ہیں ایب اس کے اندر لیکن کہتے ہیں دی اس کے بغیر نظم نہیں چلتا باس از آلویز رائٹ اس کا مطلب کہ باس کا حکم پورا کرنا ہے تو اس پر وردگار کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اللہ اکبر قدیرہ جو اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے اس کو چلا رہا ہے نظام کو قادر مطلق ہے تو اس پر وردگار کا حکم کیوں نہیں چلے گا اس لیے مرضی ہر حال میں اللہ حربالعزت کی پوری ہوتی ہے ہم سے تو بکری بہتر ہے ہم نے دیکھا بکری کوئی چارہ کھا رہی ہوتی ہے دور سے مالک اس کا اشارہ کرتے ہیں وہ چارہ تھوڑتے ہیں مالک کے بیچھے چلی جاتی ہے مالک کے اشارے پہ بکری نے کھانا چھوڑ دیا باپ کے اشارے پہ بچہ کھانا چھوڑ دیتا ہے ڈاکٹر کے پینے پہ مرید چربی چینی چاول سب چھوڑ دیتا ہے ہم اپنے خدا کے کہنے پہ گناہوں کو نہیں چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ حربالعزت کو جلال آئے گا جب اللہ حربالعزت روش جاتے ہیں نا پھر دن بدلتے دیر نہیں لگتی پھر دن بدلتے دیر نہیں لگتی جو پرودگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پرودگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے درتے رہیں اللہ ہم سے نعمتیں لینا لینا ہم بے قدریں ہیں ہم نے قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی بہادر شاہ زفر ایک وقت میں بادشاہ ہے محل ہیں پری چہرہ بیویاں ہیں خدام ہیں جدر جاتے ہیں خادمائیں فرشی سلام کرتی ہیں بفرماید اور پھر زندگی میں کیا وقت آیا ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں جیل کے اندر گیارہ بیٹوں کے سر کاٹ کے دشمن نے اس کے سامنے رکھے گیارہ بیٹوں کے سر اپنی آنکھ سے بندہ دیکھے تو دل پہ کیا گدرتی ہے مجبوروں کے کہہ دیا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ آسکے میں وہ ایک مجھ کے غبار ہوں کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں کوئی مجھ پہ دیا جلائے کیوں میں وہ بے کسی کا مزار ہوں میرا رنگ روپ بدل گیا میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا میرا رنگ روپ بدل گیا میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا جو چمن خیزان سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار بہار کی جگہ خیزان آ جاتی ہے جب اللہ کی رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے اس لیے ہم اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لیں اچھی طرح کہ ہم نے حکم خدا کو پورا کرنا ہے جو مرضی ہو حکم خدا کو نہیں ٹوٹنے دینا آج کل کا ایک نیا فتنہ ہے پہلے وقتوں میں تو لوگ اگر کوئی نافرمانی کر بیٹھتے تھے تو تسلیم کر لیتے تھے ہاں بھئی میں سنت سے محروم ہوں میری کمزوری ہے آج کل کا نیا فتنہ لوجک کٹ حجتی ایسا کیوں ہے حکم خدا اور بندہ آگے سے پوچھے ایسا کیوں ہے آج کسی عورت کو کہو کہ پردہ کرو کیوں نہیں کرتی تو آگے سے جواب مل گا پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے اور زیادہ کہیں گے تو کہے گی چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں شریعت کی باتوں میں تعویل جسٹیفائی کرتا ہے جو بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ جی اللہ تعالیٰ نے سور کا گوشت کیوں حرام کیا ہے لو بندہ اور خدا کے حکم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کیوں حرام کیا ہے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ اپنی عوقات دیکھے بندہ اور پھر یہ دیکھے کہ شریعت کی باتوں میں ایسے کوسکن یہ اصل میں انانیت پیٹ بھرے کی باتیں ہیں ساری آج چونکہ پیٹ بھرا کھانے کو مل جاتے ہیں نا تو یہ حجتیں سوجتی ہیں یہ آج کل کا نیا ایک فتنہ ہے اس کو کہتے ہیں کٹھ حجتی اور اس کائنات میں سب سے پہلی کٹھ حجتی شیطان نے کیا جب رب کریم نے ارشاد فرمایا ما منع کا اللہ تسجد تو انہیں کیوں نہیں سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو تو بجائے اس کے کہ یوں کہتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی لوجک دینے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من تین جب کٹھ حجتی کی تو حکم خدا کو توڑا نہ نتیجہ کیا نکلنا تھا وہی جو نکلا ہزاروں سال کی عبادت کی ہوئی تھی لکھا ہے کہ چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا ہوا تھا حتی کہ تعوص الملائکہ بنا ہوا تھا مگر جب اللہ کے حکم کے سامنے اس نے کٹھ حجتی کی رب کریم کا فرمان ہوا فخرج منہا فئنگ رجی نکل جا میرے دربار سے تو مردود ہے اور پھر آگے پتے کیا کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةِ إِلَىٰ يُمِ الدِّينَ قیامت تک تیرے اوپر میری لانتیں برسیں گی تو کٹھ حجتی سے بچنے کی ضرورت ہے اگر غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو جستیفائی نہ کریں تسلیم کر لیں کہ جی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی سینا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی یا پوچھا تو آگے سے کوئی لوجک نہیں سمپل ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن نَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَوْسِرِ تسلیم کر لیا ہے اللہ رب العزت نے معافی عطا فرما دی تو یہ کہنا کہ غلطی ہوئی معاف کر دیں یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے آج کل یہ الفاظ کہنے بڑے مشکل ہیں کوئی بیٹا ہے جو باپ کو کہے اب وہ غلطی ہوئی معاف کر دیں کوئی بیوی ہے جو خامن کو کہہ دے غلطی ہوئی جی معاف کر دیں غلطی بھی اوپ مانتے نہیں ہیں لوجک جسٹیفیکیشن تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کیا کہ یہ کہنے کی عادت ہو جی مجھ سے غلطی ہوئی آپ مجھے معاف کر دیں اعتراف قصور کر لینا اس پر اللہ رب العزت بندے کو معاف فرما دیتے ہیں اور یہ انبیاء کی سنت ہے تسلیم فوراں ذرا بات توجہ سے سنیے گا سیدانو علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ کشتی بناو ہم تمہارے ماننے والوں کو اور اہل خانہ کو سب کو ہم محفوظ کر لیں گے بچا لیں گے سیدانو علیہ السلام نے کشتی بنائی سلاب آ گیا جو ماننے والے تھے وہ بیٹھ گئے ایک بیٹا تھا جوان المر وہ ابھی باہر ہے تو حضرت نو علیہ السلام کا کیا حال ہوگا ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں لیکن اپنی اولاد کو اگر نیکی میں سستی کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل پہ کتنا غم ہوتا ہے تو اولیاء کے دل پہ کیا ہوتا ہوگا انبیاء کے دل پہ کیا گزرے گی اور صرف سستی نہیں یہاں تو ایمان کا معاملہ تھا تو سیدانو علیہ السلام جوان بیٹا سامنے ہے پتہ ہے کہ آج اس سلاب نے سب کو مار رالنا ہے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیر کم معنی اے بیٹے آو ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ بیٹا بات نہیں مانتا فَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ایک لہر اٹھی اور باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا باپ کے سامنے بیٹے کو چھوٹ لگے تو دکھ برداشت نہیں ہوتا بیٹا غرق ہو گیا ایمان کے بغیر دل پہ کتنا صدمہ ہوگا اب صدمے میں انسان کیا کرتا ہے رب کو پکارتا ہے نا تنو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کیا کہا وَنَادَا نُوحَ نِبْنَهُ وَقَانَ فِي مَعْزِلٍ يَابُنَي يَرْكَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَنَ الْكَافِرِينَ اب اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں کیا کہتے ہیں وَنَادَا نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّئِ النَّبْنِي مِنْ اَحْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِرِ اے پرودگارِ عالم بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کے وعدے سچے وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اب اس کا جواب پتے کیا ملا رب کریم کی طرف سے ارشاد ہوا قَال یَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِ اے نُوہِ الْحِسْلَام وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا اس کے آمال برے تھے ہم نے آپ کے اہل میں سے اس کو نکال دیا اور آگے پتے کیا بات کی فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم جس چیز کا علم نہیں آپ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں اِنِّي عَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ نصیت کرتا ہوں جاہل ہو والی باتیں نہ کرو اللہ اکبر اللہ کے پیغمبر ہیں اور خدا کا وعدہ ہو چکا کہ میں بچاؤں گا اور اتنی سی بات کرتے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا آپ کے وعدے سچے اتنی سی بات کرنے پہ دیکھو کیا خطاب ہوا اینو علیہ السلام ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں جہالت کی بات ہمارے ساتھ مت کیجئے جب اللہ کی طرف سے یہ خطاب ہوا تو نو علیہ السلام نے آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو وعدہ تھا نہیں فوراں کیا کہا قال رب انی اعوذ بکا ان اسعالکا ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسری یہ تسلیم ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ بندگی سیکھنے کی ضرورت ہے ہم یہ تو جانتے ہیں اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ غفار ہے سلام ہے فتا ہے معذ ہے ودود ہے ولی ہے افون ہے رعوف ہے اور قریب ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے وہ جبار بھی ہے وہ کہار بھی ہے وہ قابض بھی ہے وہ خافض بھی ہے نیچے گرہ دینے والا وہ مزل بھی ہے عزت والوں کو ذلت دینے والا وہ دور بھی ہے نقصان پہنچا دینے والا وہ منتقم بھی ہے انتقام لینے والا بھی ہے فرماتے ہیں اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِبُونَ ایک جگہ فرماتے ہیں فَلَمَّا آسَفُوْنَا جب انہوں نے ہمیں متعصف کر دیا ہمارے حکموں کا نہیں مانا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے انتقام لیا اللہ اکبر اللہ رب العزت کسی بندے سے انتقام کا ارادہ کر لے پھر بندے کا کیا بنے گا وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِبُونَ جس سے اللہ ظلیل کرنے پہ آتا ہے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا دیکھئے اندیاء کرام کے ساتھ کیا معاملہ اس پر بردگارِ عالم تھا بندگی سیکھنے کی ضرورت ہے آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا دیکھئے سیدہ نوح علیہ السلام کے خطاب پر غور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہچک چاہت دیکھئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مسئیبت دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا نظارہ دیکھئے حضرت زکریہ علیہ السلام کے سر کے اوپر آرے کو چلتا ہوا دیکھئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن کو کھٹتا دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار دیکھئے کیا کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظاظمین وہ ایسا پروردگار ہے اس لیے ہم اگر اپنی کھالیں کھچوا کے اور بوٹیاں نچوا کے بھی اس پروردگار کو راضی کر دیں تو یہ بھی بڑا سستہ سودا ہے ہم تو مزے مزے کی زندگیاں گزارتے پھر رہے ہیں منمانی کی زندگیاں گزارتے پھرتے ہیں اس پروردگار کے سامنے کسی کا ناز نخرہ نہیں چلتا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا محبوبانہ خطاب فرماتے ہیں ارشاد فرمایا اے میرے پیارے فستقم کما امرتا ومنتا وماک فستقم کیا معنی اس کا ہم اپنی زمان میں اس کا ترجمہ کریں نا سمجھنے کے لیے تو فستقم کا ترجمہ بنے گا تکلے کی طرح سیدھے رہو فستقم کیا معنی تکلے کی طرح سیدھے رہو ومنتا وماک اور جو آپ کے ہاتھ پہ تو عطائب ہوئے وہ بھی سیدھے رہے اللہ اکتا ہے ان مقدس ہستیوں کو یہ خطاب ہے ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھئی ہماری کیا وقت ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑنے کی جرعت کریں حضرت اقتصانی رحمت اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی دو آیتیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد کوئی بندہ اپنے علم اور عمل پہ ناز نہیں کر سکتا پہلی آیت لَإِن شِئِنَا لَنَدْحَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو جو ہم نے آپ کو علم اطا کیا ہم سب واپس لے لیں جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب فرماتے ہیں تو کوئی اپنے علم پہ ناز کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں لَوْ لَا أَنْ سَبَّتْنَاكَ ہم اگر آپ کو ثابت قدمی نہ عطا کرتے لَقَدْ كِتَّ تَتَرْقَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا پھر کیا ہوتا اِذَلَّا أَذَقْنَاكَ زِعْفَ الْحَيَاتِ وَزِعْفَ الْمَمَاتِ سُمَّ لَا تَحْجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَسِر جن کی وجہ سے آپ نے کائنات کو بنایا ان کو آپ یہ فرماتے ہیں آپ کتنے عظیم ہیں اللہ اکبر قبیرہ جی نبی علیہ السلام کی بیویاں جو محبوبے محبوبے خدا ہیں اللہ رب العزت ان کو خطاب فرماتے ہیں یا نساء النبی مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُزَعَفْ لَحَ الْعَذَابُ زِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا دگنا عذاب دیں گے اس آیت پہ غور کرو صاحبزادی کا سور دماغ سے نکل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوباؤں کو یہ فرماتے ہیں اگر تم کوئی ایسا حرکت کروگی ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے یا میرے اللہ اللہ اکبر کا بھی واقعی اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں ہمیں اللہ رب العزت کا حکم ہر حال میں پورا کرنا ہے یہ تو اللہ کی دیوئی دھیل ہے بنا بھی کرتے ہیں موج ملے کی زندگی بھی گزارتے پھڑ رہے ہیں ایک صاحب تواف کرتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے اللہم انی اعوذ بکا من غزب بکا تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہنے لگے ایک دن ایک خوبصورت عورت جا رہی تھی آنکھ اٹھا کے دیکھی ایک تھپڑ پڑا اور جس طرف تھپڑ پڑا اس طرف کی بنای زائل ہو گئے میں اب تواف کر کے دعا مانگ رہا ہوں اللہم انی اعوذ بکا من غزب بکا اگر اللہ تعالی قانون بنا دیتے جو غیر پناک اٹھائے گا اس کو تھپڑ پڑے گا اس کی دنائی واپس لے لی جائے گی ہمارا کیا بنتا ہم تو آج جو عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ اس مولا کی شفت ستاری کا صدقہ ہے اس نے چھپایا ہوا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ستاری ہٹ جائے کوئی موہ پہ تھوکنا کھوانا نہ کرے وہاں میرے مولا تو نے ہماری غلطیوں پہ پردے ڈال دیئے کوتاہیوں پہ پردے ڈال دیئے تو کتنا عظیم ہے محلق دے دی شاید رمضان کا مہینہ آئے گا آخری اشرا ہوگا احساس کریں گے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور ہمیں اللہ رب العزت کے حکموں کا پابند بننا ہے ہمیں چاہیے آج کی اس رات میں اور اس محفل میں اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کا ارادہ کر لے وہ کسی نے غلام سے پوچھا تھا نام اس نے کہا جی جو آپ پکا رہے وہی میرا نام بھئی کام جو آپ ذمہ لگائیں وہی میرا کام بھئی کھانا کیا کھاؤ گے جو آپ پھلائیں گے لباس کیا پہنو گے جو آپ پھلائیں گے اس نے کہا کیا مطلب جو غلام جو ہوا غلام نے ہمیں بندگی چکا دی کہ اگر دنیا کا غلام اس طرح سرنڈر کر دیتا ہے ہم تو اللہ کے بندے ہیں اے اللہ میرے لئے یہی عزت کافی ہے کہ تُو میرا پروردگار ہے اور میرے لئے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ بندگی عزت ہے ہمارے لئے تو آج کی اس محفل میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے سرِ تسلیم خم کر دیں آج تک جو خطائیں ہوئیں جو گناہ ہوئے اے مولک معاف کر دیجئے آئندہ آپ کے حکم کے اوپر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ہمیں استقامت اتا فرما دیجئے اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اتنا قریب پروردگار ہے کہ جن لوگوں نے کہا ان اللہ ثالث صلاتہ اللہ تین میں سے تیسرا مشرق ان نصارہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَّا اللَّهِ وَيَسْتَغْبِرُونَ یہ لوگ بھی اگر توبہ کر لیتے استغفار کر لیتے میں ان کی بھی توبہ کو قبول کر لیتا یا اللہ اتنے عظیم آپ ہیں اتنا آپ کا حلم ہے قربان جائیں آپ کے حلم کے اوپر وہ اتنا حلیم ہے کہ فرعون جو اَنَلَبُغْمُ الْعَلَى کا دعویٰ کرتا تھا اس کی طرف اپنے پیغمبر اسلام کو بھیجتے ہیں فرماتے ہیں فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَا دنیا کو کی بندہ ہوتا کہتا ذرا جاؤ اس بدماش کے پاس بالوں سے پکڑ کے گسیٹنا جوتے لگانا میرے مالک خدائی کا دعویٰ کرنے والے بندے کے بارے میں فرماتے ہیں فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَا نرم گفتگو کرنا میرے مالک اگر خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے آپ گفتگو کرنے والوں کو حکم فرماتے ہیں کہ نرم گفتگو کریں تو اے اللہ یہ آپ کے وہ بندے بیٹھے ہیں روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی العالی اللہ آپ کی کبریائی کا تسلیم کرتے ہیں آپ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ ان کے ساتھ آپ نرمی کا معاملہ فرما لیجئے رمضان مبارک کی بابرکت رات ہے یہ تیش کی رات اے اللہ ہمارے لیے بخشش کی رات بنا دیجئے میرے مولا ساہران فیران سے زیادہ آلودہ نہیں ہے سگیہ صحابہ کحب سے زیادہ ناپاک نہیں تور سینہ کے پتھر سے زیادہ جامد نہیں اور چوبہ ہنانہ سے زیادہ ہم بے وقت نہیں بندے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ کے محبوب کے امتی ہیں آج آپ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ آپ سے معافی کے خواستگار ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیجئے ہماری بخشش فرما دیجئے اے رب کریم رہا میں دن رات غفلتوں میں ابس یوں ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے بھاری اے میرے مولا آج سر جھکاتے ہیں گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں آج تک ہم نے جو کٹھ جتیاں کی اللہ ماف کر دیجئے حساب کے قابل نہیں ہے زندگی کا ایک دن ہمارے پاس ایسا نہیں کہ ہم اس کا حساب دے سکیں اے مولا بس آپ رحمت فرما دیجئے اور آج اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے اے کریم آقا ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے اور ہمیں ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی عطا فرما دیجئے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈویا بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک و سلم لا احسی سنان عليک انت کما اسنیت على نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسلوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من كل بر والسلامت من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم من إلا فرشته ولا حاجة نهي لك رزن الله قضيتها یا ارحم الرحمن یا ارحم الرحمن یا ارحم الرحمن پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں حقیقت و نہائیت گندے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کے سلیقات فرما شرمندگی والے کاموں سے ہماری افارت فرما برے دن سے بری بات سے بری راست سے برے انجام سے ہماری افارت فرما سوئے خاتمہ سے ہماری افارت فرما حرام روزی سے ہماری افارت فرما حرام روزی کے اس لقمے کے پیٹ میں جانے سے افارت فرما جس کے پیٹ میں جانے سے افارت کی لذت چھن جاتی ہے مناجات کی توفیق چھن جاتی ہے وقت سہر آہے سہر گائی کی توفیق چھن جاتی ہے رب کریم ہم اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما پیارے اللہ آپ کے عاجز مسکین بندے آپ کے دروازے پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں آپ کی چوکھٹ پکڑے بیٹھے ہیں بہت دور سے آئے ہیں بہت دیر سے آئے ہیں ٹوٹی ہوئی کمر لے کر آئے ہیں بیماریاں لے کر آئے ہیں کمزوریوں کے ساتھ آئے ہیں بیماروں کو چھوڑ کر آئے ہیں رب کریم مہربانی فرما دیجئے دور سے آنے والے کا ہر کوئی خیال کر لیتا ہے مسافر بندے کا ہر کوئی خیال کر لیتا ہے رب کریم مہربانی فرما دیجئے آفیت کا معاملہ فرما دیجئے پیارے اللہ مانا کہ ہم گنہگار ہیں لیکن آپ بھی تو قوی ہیں رب کریم ہم نے دنیا کی ماں کو دیکھا ایک ماں کے اگر چار بچے ہوں اور گھر کے اندر کوئی مہمان آنے والا ہو تین صاف سترے ہو ایک گندہ ہو ماں کی سب سے زیادہ توجہ اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے ماں سمجھتی ہیں اچھوں کو تو کوئی بھی گود میں اٹھا لے گا میرے اس گندے کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا ماں اس گندے بچے کو نہلاتی ہے دھولاتی ہے دھو بھی بیٹا چاند سا بنا دیتی ہے پیارے اللہ جس ط دنیا کی ماں اپنے گندے بچے کا خیال کرتی ہے یا اللہ اس آسمان کی چھت کے نیچے آپ کے نہ جانے کتنے عربوں خربوں بندے ہیں نہ جانے اس میں کتنے پیارے ہیں یا اللہ ہم جیسے گنہگار بھی ہیں رب کریم ہم جیسے گندے بھی ہیں آپ آفیت کے ساتھ ہمیں پاک فرما دیجئے ہمارا تصفیہ فرما دیجئے ہمارا تذکیہ فرما دیجئے ہمارے قلب کو مصفہ مزکہ مجلہ فرما دیجئے رب کریم مہربانی فرما دیجئے یا اللہ ہم نے م اللہ ہم نے مانا کہ ہم گنہگار ہیں لیکن ہندہ جتنے تو نہیں اللہ ہم نے مانا کہ ہم گنہگار ہیں لیکن وحشی جتنے تو نہیں پیارے اللہ ہم میں سے کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا جو ہندہ نہ کیا تھا ہم میں سے کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا جو وحشی نہ کیا تھا پیارے اللہ آپ کی رحمت تو اللہ ان پر بھی برسی اور ان کو بھی رضی اللہ عنہ ورزوانوں کا خطاب دے دیا یا اللہ اپنے فضیل بن عیاز کو داکیوں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کے سردار بنا دیا رب کریم مہربانی فرما دیجئے رب کریم مہربانی فرما دیجئے ایک ایک کو بخش دیجئے جہاں تک یہ صدا پہنچ رہی ہیں رب کریم تمام کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں ہمیں جوڑ دیجئے ہم بکرے ہوئے ہمیں سمیٹ دیجئے یا اللہ زمانہ ہو چکا گناہوں کی زلط اور پشتی میں پڑے ہوئے یا اللہ ابتعات کی عزت عطا فرما دیجئے ابتعات کی عزت عطا فرما دیجئے یا اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی علاج رکھ لیجئے پیارے اللہ اس محفل میں بوڑے بھی ہیں جن پہ آپ پرس کھاتے ہیں یا اللہ وہ سفید داری والے بھی ہیں جن کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں آپ کو شرم آتی ہیں رب کریم وہ جوان بھی ہیں جن کے رگوں میں گرم خون دوڑ رہا ہے یا اللہ سب کے سب نادی مشرم느�ہ ہیں پیارے اللہ پیارے اللہ اتنی دیر سے آپ کی پیاری پیاری باتیں سن رہے تھے یا اللہ کہیں آپ کا جلال سننے میں آ رہا تھا اور کہیں آپ کی رحمت سننے میں آ رہی تھی یا اللہ امیدیں بندی ہوئی ہیں یا اللہ وہ ناؤمید نہیں ہیں رب کریم ناؤمید نہیں ہیں یا اللہ ہمارے گناہ زمین اور آسمان کے اگر خلے کو بھی بھر دیں پھر بھی تو یہ محدود ہیں آپ کی رحمت تو لا محدود ہے رب کریم آپ کے لا محدود رحمتوں کا واسطہ پیارے اللہ آپ ہمیں ماف کر دیجئے آپ ہمیں ماف کر دیجئے آپ ہمیں ماف کر دیجئے اللہ ہم چاہے جتنے اچھے عمال کریں اللہ وہ آپ کی شاہ نشان کبھی ہو نہیں سکتے ہم نے اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا جب ماں روٹی پکانے بیٹھتی ہیں چھوٹی سی بچی ماں سے کہتی ہے امی میں بھی روٹی پکاؤں گی ماں تھوڑا سا آٹھا اس کو دے دیتی ہے بچی ہزار رنگ کے میل اس میں لگا کر مٹی پر مسل کر نہ جانے کہاں کہاں گھوم پھر کے اس کو سائز بناتی ہے گول بنانے کی کوشش کرتی ہے اور جب بن جاتی ہے ماں کے پاس لے کے آتی ہے امی میں نے روٹی بنا لی ماں اپنی روٹی کو کنارے کر کے طوی پر جگہ بناتی ہے اور چھوٹی سی بچی کی چھوٹی سی روٹی کو سیکھتی ہے جب سکھ کے تیار ہوتی ہے تو کہتی ہے جاؤ بیٹی اپنے ابو کو دے دو کہ میں نے آپ کے لئے روٹی بنائی ہے جب وہ لے کر اپنے ابو کے پاس آتی ہے اب وہ خوش ہوتے ہیں حالانکہ وہ روٹی قسم کھانے کے قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے وہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے لیکن باپ اس روٹی کو دیکھ کر انعام دیتا ہے بچی کو اور پیشانی کو چھومتا ہے پیارے اللہ ہم چاہے جتنے اچھے عمل کریں کہ اللہ اس روٹی سے بڑھ کر نہیں آپ کی شاہ نشان کبھی ہو نہیں سکتے لیکن میرے مالک آپ جو کچھ اس پر دیں گے وہ آپ کا فضل ہوگا آپ کا انعام ہوگا رب کریم مہربانی فرما دیجئے یا اللہ ہم چاہے جتنے اچھے عمل کریں آپ کی شاہ نشان نہیں ہو سکتے میرے مالک نہیں ہو سکتے آپ رحمت فرما دیجئے اچھے عمل کی توفیق دے دیجئے آپ انعام دے دیجئے بخش دیجئے یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ زمانہ ہو چکا آپ کو پکارتے پکارتے جب سے ہوش سنبھالے ہیں اللہ تب سے آپ کا نام رہتا ہے بچپن میں کہیں چوٹ لگی نیچے گرے گھٹنا پھوٹا سر پھوٹا زخم ہوا اللہ اللہ کہہ کے رونے لگیں پیارے اللہ مکتب میں گئے مدرسے میں گئے استاد نے سزا دی چوٹ لگی اللہ کہہ کے پکارا بچپن سے لے کے آج تک اللہ آپ کا نام زبان پر ورد زبان رہا ہے رب کریم اس کی لاج رکھ لیجئے نمک حلالی کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے نمک حرامی سے ہماری حفارت فرمائیے اللہ اپنے مقول محبوب بندوں میں شامل فرمائیے کہ اللہ اعتقاف کی عبادات کو قبول فرمائے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے یہ اللہ دور درست سے چل کر آئے ہوئے مسافروں کی لاج رکھ لیجئے یہ اللہ جن لوگوں نے اس کا انتظام کیا یہ اللہ ان کی بخشی سے فرمائے یہ اللہ ان کے نواز دیجئے رحمت فرما دیجئے وہ پھول جیسی جوانی رکھنے والے جوان جو رات بھر جاک کر دسترخان کا انتظام کرتے ہیں یہ اللہ ان کی جوانی پر ترست کھا لیجئے یہ اللہ وہ ماں بہنیں جو دور بیٹھ کر کھانے پکاتی ہیں یہ اللہ محتقیفین کے لئے بھیجتی ہیں رب کریم ان کے دلی مرادوں کو پورا فرماؤں اللہ ان کے دلی مرادوں کو پورا فرماؤں ان کے دل کے حسرتوں کو پورا فرماؤں آفیت کا معاملہ فرماؤں اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے اور کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں کیسی کیسی تمنائیں اللہ اپنے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں اللہ بعض تمنائیں تو ایسی ہیں جن کو آپ کے علاوہ مخلوق کے سامنے کہتے وہ شرماتی ہے رب کریم تمام کے دلی مرادوں کو پورا فرماؤں اللہ اس میں نہ جانے کیسے کیسے علماء نہ جانے کیسے کیسے صلاحہ بیٹھے ہیں اللہ راتوں کو جاگنے والے اللہ گرم گرم آنسو بہانے والے اور سرد سرد آہیں کھینچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے اللہ اسی کی تفیل ہم تمام کی مغفرت فرماؤں اللہ ہم تمام کی مغفرت فرماؤں ہم تمام کی مغفرت فرماؤں اللہ نہ جانے کتنے لوگ آنا چاہتے تھے آ نہ سکے حسرت رہ گئیں اللہ جو آئے ہیں پیارے اللہ کی نجانے کتنی مرادے ہیں آفیت کے ساتھ پوری فرما دیجئے اللہ مدارش دینیہ مکاتب قرآنیہ مساجد اسلامیہ اور وہ خان قائیں جو اللہ اللہ سکھائی جاتی ہے دعوت و تبلیغ کے کام کی پوری پوری حفاظت فرماؤں اقامت دین کی جتنی کوشش سے ہو رہی ہیں اللہ قبول فرما لیجئے اللہ قبول فرما لیجئے رب کریم تین و حرم پاک کی حفاظت فرمائیے اللہ جہاں ظلم ہو رہا ہے یا اللہ آفیت کے ساتھ انصاف سے بدل دیجئے یا اللہ حضور پاک شخصیم کی پیاری امت آج چوراہے پر کھڑی ہوئی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں جس طرح سے یتیم بچہ کسی چوراہے پر کھڑا ہوتا ہے اسے نہیں پتا اس کی منزل کیا ہے اس کا مقام کیا ہے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے کبھی آگے دیکھتا ہے کبھی پیچھے دیکھتا ہے یا اللہ آج اس امت کا حال ہے رب کریم آفیت کا معاملہ فرما دیجئے عزت رفتہ دے دیجئے عظمت رفتہ دے دیجئے یا اللہ ظلت سے پوری پوری حفارت فرما دیجئے جو مانگا عطا فرما دیجئے جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما دیجئے وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَى الْآخِرِ خَلْقِهِ مَحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّاحِمِ